گوڈ ایننگ بچوں کیسے ہیں آپ سبی کلاس ٹوال انگلیس کے فائنل ریویزن کے قصر نمبر تھری میں آپ سبی کا سواگت ہے بچوں میں آج آپ کو اس سے پہلے جو کل ہم نے ویڈیو ڈالا تھا دو تاریخ کا دو فروری کا اس میں ہم نے آپ کو جو نوٹ میکنگ بتایا تھا نوٹ میکنگ کا جو فورمیٹ ہے وہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کمجور بچے یہ دھیان دے کومنٹ بوکس میں میں نے بچوں کے کومنٹس ملے ہیں پیرے انسرام بہت کمجور ہیں انگلیس میں تو وہ بچے خاص کر فورمیٹ جو نوٹ میکنگ کا ہے وہ سٹینڈڈ یاد رکھ لیں اور وہ فورمیٹ لکھ کے اس کے بعد آپ اپنا پیراغراب پڑھ کے سٹارٹ کر سکتے ہیں آج کے قصر نمبر تھری پروری تھری ٹائم سکس و کلوگ دھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے فائنل ریویزن ہمارا چل رہا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ ٹین نوٹیسیز ڈین ایڈوٹیسمنٹ آپ کے تین کشن جائیں گے اس میں نوٹیسیز ایڈوٹیسمنٹ اور پاسٹر میں کی اس میں سے آپ کو ایک کرنا ہے پانچ نمبر کا آئے گا فیفٹی ورڈز کی لیمٹ ہے فورمیٹ کا بھی نمبر ہوتا ہے اس میں فورمیٹ کی ایمپورٹنس ہوتی ہے فورمیٹ بنائیے اور کشن کو دھیان سے پڑھئے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں بلکل بھی گھبرانے کی جورت نہیں ہے کمجور بچہ ہو چے ہوں شار بچہ ہو سب سے پہلے آپ کو کشن کو دھیان سے پڑھنا ہے اور وہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے میں ہوں آپ کا پرنسیپل سر ایمیش یادہو اور آپ اپنا شم کا یوٹیوب چینل پرنسیپل سر دیکھ رہے ہیں اور آج کی سیریز میں موسٹ ایمپورٹنٹ کیسٹنس کی سیریز میں سبھی بورڈز کے بچے راستان بورڈ مدہ پردیش بورڈ اتر پردیش بورڈ اور ہمارا اپنا آریانہ بورڈ تیمیلاڈو بورڈ کیرل بورڈ بورڈ کی چنتیں مد کیجئے سلیبس یہی ہیں سبھی بچوں کا شواگت ہے anybody can watch this video class to all students without any tension he or she will get through the final examination so let's move to the laptop اس میں سب سے important بات ہوتی ہے بچوں وہ سب سے ضروری جو آپ کی بات ہے وہ ہے format notice کا جو format ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں ایک بار یہاں سب سے اوپر آپ نے center میں یہاں لکھنا ہے پان لو notice آمدر پر school notice word پر لکھا جاتا ہے public places پر لکھا جاتا ہے تو اس میں center میں جو notice لکھ رہا ہے جیسے آپ اپنے school میں لکھتے ہیں notice تو آپ یہاں اس کو avoid کر سکتے ہیں یہاں پہ لیکن اگر آپ exam میں لکھ رہے ہیں تو مان لو میرا school ہے g g triple s سلانا یہ center میں لکھا پھر یہ جو notice ہے اس کو آپ center میں لی آئیں اور capital letter میں لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں لکھیں title title لکھیں جیسے blood donation camp ہے ھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نا آپ notice کی body کو شروع کر سکتے ہیں date of issue date of release کم notice ہوا کون سی تاریخ ہے یہ ساری چیزیں آپ کی important ہیں title کیا ہے body of the notice کیا ہے یہ سب باتیں آپ اس میں لکھیں گے ابھیام جیسے آپ کو بتائیں گے اس سے کونٹیکٹ کرنا چاہیے سیگنیچئر ڈیزگنیشن یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اور اس میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے موسٹ امپورٹنٹ تینگ آپ کی ہے کہ کسن کو دھیان سے پڑھیں میں ایک بار پھر بار بار اس پر ایمپیسیز ڈال رہا ہوں کسن کو دھیان سے پڑھیں کسن کے دھیان سے پڑھیں گے تو کسن کے اندر ہی آپ کا اتر ہے کسن کے اندر ہی اتر ہے کبرانے کی کوئی بات نہیں ہے میں دکھاؤں گا ابھی آپ کو ایک ایک چیز کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے مال لو اب ہم ایک ایک ایجامپل لیتے ہیں یہ ایجامپل ہے نوٹس جیسے بلٹ ڈونیشن کا ایک نوٹس ہے یہ ہم نے ہمارا ٹائٹل یہ ایک کسن آیا ایکزام میں اب اس کسن کو پہ ہم پورا دھیان دیں گے کسن کو دھیان سے پڑھنا ہے یہیں سے آپ کا نوٹس بن جائے گا یوں ویڈیٹیڈ پی ڈی ڈی آئی ایمیشف روٹک 2. Organize یہ یاد رکھنا ہے ایک تو یہ ہمیشہ شارے بچے یاد رکھیں کمجور بچے ہاروش میں 2. Organize یہ ٹوپک کیا آگیا بلٹ ڈانیشن کے ہیں simple on your school campus when you کیا ہو گیا school campus need yet کس کو ضرورت ہے پی آئی ایس میں پیشنٹس کو ضرورت روح تک میں therefore as a principal آپ اس کسٹن کے انصار آپ سبھی principal ہیں جی ٹی پل ایس موڈل ٹاؤن روح تک you decided to organize a blood donation camp at school auditorium on August 15 at 10 a.m دیکھو کاریخ پندرہ شمع دس بجے independence ڈے کا occasion سکول campus میں auditorium میں ہیں سکول کا نام دے دیا آپ رہے گا صرف آپ کا نام آپ کون ہیں آپ ہیں principal سکول اس سکول تو سیمپل کس ریزن کیا ہے to help the needی ڈیٹ کیا ہے چودہ اگسٹ پرنسیپل ڈیٹ نوٹس کی ڈیٹ ہمیشہ آپ جو نا جس دن فنکشن ہو سے ایک دن پہلے کی ڈال دیں کیا ریفریشمنٹ ملیں گی شٹیو گیٹ ملے گا یہ سبھی اس کے اندر آ جاتا ہے اب اس کو ہم کیسے لکھیں گے جیسے سب سے پہلے آپ نے لکھا یہاں اوپر سکول کا نام یہ تو سکول نوٹس وڈ پہ لکھنا ہے ایکزام میں آپ نے کیا کہنا ہے یہاں لکھنا ہے جی ٹیپل ایس موڈل ٹاؤن پھر یہ نوٹس کا آ گیا پھر یہاں نوٹس لکھیں پھر بھلے ڈانویشن کا ایم ٹائٹل ہے یہ ٹائٹل لکھ دیں ٹھیک ہے پھر اب پرنسپل اورگنائز کر رہا ہے اس اورگنائزنگ بلڈ ڈانیشن کیم دیکھو اس اورگنائزنگ یہ وڈ کا دیان رکھیں اس اورگنائزنگ ہر جگہ آئے گا بلڈ ڈانیشن کیم ہو گیا ٹوپک ویڈیو ویڈیو سکول آڈیٹوریم ہے انڈسٹی پیپل وہ وانٹو ڈونیٹ بلڈ پندر آگست کو ٹائم دس بجے اور آڈیٹوریم میں ہے ریفریسمنٹ دی جائیں گی سیٹیوکیٹس دیا جائے گا پور مور انفرمیشن پلاس میں یہ ضرور لکھیں پور مور انفرمیشن کنٹیک سیمپل ہوتا ہے اس کے اندر سب سے بڑی جو نوٹیس میں پھر بتا دیتا ہوں بچو ایک بار آپ کو ایک سٹرکچر بتا دیتا پھر ایمپورٹنٹ نوٹیس اس بات کو بتاؤں گا سب سے ایمپورٹنٹ پائنٹ ہے ریڈ دا کیسن پروپرلی کیسن پروپرلی جہان سے پڑھے ہوئے کیسن کو اس میں آپ کو مانو پڑھ جائے گا کی 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 کون organize کر رہے ہے where when purpose what is purpose کیا مقصد ہے اور what is being organized جیسے بلڈو نشن کیمپ ہے details what are the details when کیا ہے time کیا ہے ڈیٹ کیا ہے چیف گیسٹ کون ہے یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں لکھ دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد فور مور انفورمیشن کونٹیکٹ کس کو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آپ نے وہاں لکھ دینی ہے اب اب مالے کے جو نہ چینج اپ سکول ٹائم کا نوٹیش ہے یہ کسٹن آ جاتا ہے ونٹر ہیز آرائیو سٹوڈنٹس آر ایکسپیرینسیگ سیور پولڈ اینڈ پوک سردیاں ہیں سردیاں کل رہی ہیں تھنڈ ہے پوک ہے پرنسپل ہیز آرائیو چینج اپ سکول سکول کا ٹائم بگل گیا ایز ایک پرنسپل اور سردار پٹیل سردار پٹیل دیلی سکول کی بدیال لے کی ساری بچے ہیں اس کی پرنسپل کا نوٹیش ہے گراپ ای نوٹیش مور دن فیفٹی ورڈز فیفٹی ورڈز کا دیان رکھنا بھائی فیفٹی ورڈ لیمیٹ کا ورڈ لیمیٹ کا دیان رکھنا ہے کنسائز ہونا چیئے چودہ پائنٹ ہونا چیئے نوٹیش ٹھیک ہے اس کا سٹیکچر کا پولو کرو اب آپ نے نوٹیش رکھنا ہے اس کا ٹائم بادلنے کا اوپر ہے سکول کا نام لکھ لیں گے سردار پٹیل یہاں سردار پٹیل جیسے کیشن کے اندر آئے سکول پھر اس کے بعد لکھ دیں گے سبجیکٹ کیا ہے اس کے بعد لکھ دیں گے اس کی جو نا آج کے بعد لکھ دیں گے چینج آب سکول ٹائم اور اس پر آپ پھر ڈیٹ لکھ دیں پھر وہاں ہوا ہی اورگنائزنگ اور ہیز چینج دا سکول پھر ریجن بتائیں گے کیوں فوگ ہے پولڈ ہے ٹھیک ہے اس بینٹر میں سکول کا ٹائم بدل گیا ٹائم جیسے آپ کا پھر ٹائم ہو گئتا ساڑھے نوٹ کی بجائے سردی کی بجائے تو وہ بدل گیا اس کا ریجن بتانا ہے فوگ کے کانڈ پولڈ ویدر کے کانڈ پھر نیچے اگر لکھ سکتے ہیں اب میں پھر دوبارہ ایک بار بتا دیتا ہوں آپ اس کو یہاں تو لکھ دینا سکول کا نام سکول کا نام یا کوئی بھی اس کے بعد لکھ دینا آپ یا این اور ٹائی سی ای کیپیٹل میں دوسرا بچہ یہ دیان دیں یہ ہمارا آنسر سیٹ ہے یہ ہماری آنسر سیٹ ہے ٹھیک ہے آنسر سیٹ ہے اور یہ ہم نے بنا لیا بوکس یہ ہم نے بنا لیا بوکس ایسی بوکس بنانا ہے یہ بوکس بنا لیا ٹھیک ہے اور یہ ایسی بوکس کر کے ہم نے یہاں جوائنٹ کر دی ابھی بوکس بننے کے بعد اس میں لکھنا ہے ایسی سکول کا نام پھر نوٹ ٹیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک کیا ہے ماللہ چینج آف سکول ٹائم تھا اس کے بعد یہ پینسپل آف دی سکول has declared that سکول time is going to be changed due to فوق cold therefore further information contact کس سے کرنا ہے یہ دھیان رکھنا بوکس بنا دیا تو آپ بوکس سے بہار میں جائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ لکھ لیں تو تھوڑا سائری میں کر دیں اس کے بعد بوکس بنائیں اس پہلے آپ اس بوکس کو ڈیجائن سا کر دیں تھوڑا یہ بولڈ کر دیں کلر میں کر دیں یہ چیزیں ہیں ان کو جیسے میں ریڈ یلو کلر میں کر دیتا ہوں یہ یلو کلر میں جو نا ڈیجائن سا بنا دیا یہاں بوکس میں اچھا اٹھیکٹیو شوال کرنا سی ایکزامینر کو امپریس بچے اچھا ہے فورمیٹ کھولو کیا ہے 50 ورڈ میں ٹوپک بتا دیا ہے وینیو بتا دیا ہے تو نمبر دیتے ہیں پانچ بٹے پانچ ٹھیک ہے اس پر گار دو نا وہ آپ نمبر دے دے گا ٹیمشن نہیں نیکس دیکھو جیسے اب میں آپ کو امپورٹنٹ جو نوٹیس بتا دیتا ہوں ایک تو آپ کو اینوول فنکشن ٹھیک ہے ایک آپ کو سپورٹس کا جائے گا ایک آپ کو چیارٹی شو ایک اب آپ کا ریپیبلک ڈیو منایا گیا تھا ایک اس بات کا جان دیں آس واس کون سا دن تھا جیس اب سب بھی جنوری تھی تو جو بھی سیلیبریشن ہوتا ہے دیوالی ہے دسیرہ ہے جوہار ہے ٹیچرز ڈے ہے تو ان پہ ٹیچرز ڈے پہ نوٹیس یا سکول کا سپورٹس ڈے یا بلٹ ڈونیشن کیم یا ٹورز ٹورز اور ٹریپ یہ سبھی چیزیں آپ کے اگزام میں آئیں گے اور یہ سارے نوٹیس جو نا آپ پڑھنے کے لیے دیکھو میں پھر بتا رہا ہوں جیسے آپ ویڈیو ہے آپ کو گائیڈنس دینے کا گائیڈنس ریڈنگ تو آپ پڑھ نا تو آپ نے بیٹا ایک بار سائٹ سے جانا پڑنا پڑے گا ریڈ لارن ایکسل ڈوٹ کوم اس پہ پوری پی ڈی ایف مل جائے گی موسٹ امپورٹنٹ کیسٹنز کی وہ پی ڈی ایف چاہیے تو پرنٹ آؤٹ نکلوالو پرنٹ آؤٹ پی ڈی ایف لے لیں وہاں سے اور اس کو پڑھ لیں یہ میں پی ڈی ایف میں شیئی کرا رہا ہوں جو اس کے اندر ویب سائٹ کے اندر پی ڈی ایف ہریڈ لارن ایکسل ڈوٹ کوم پہ لے جائیں وہاں آپ کو ساری چیز مل جائیں گی سب چیزیں آپ کو وہاں مل جائیں گی یہ ہے دیش پرگار جو نا آپ نے یہ دیکھا اب ہم امپورٹنٹ نوٹیس کر لیتے ہیں جیسے ریوائز پیپر کا پیپر پریزنٹیسن ہے اس کی ریوائز سیجور آگیا اس پہ کوئی نوٹیس لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہو اس کو ہائی لیٹر لے لیتے ہیں ریوائز سیجور آگیا یہ ہوگی اس کے باد نیکس دیکھو نیکس آگیا کششن سیکٹری ہیسٹری قلب جانا ہے یعنی ٹور اور ٹرپ کا آگیا ٹھیک ہے ٹور اور ٹرپ کا آگیا ٹرپ اور ٹرپ کھرنی ہے کب جائے گی جائے گی کیا کیا ریکوارمنٹ ہے کیا لے جانا ہے کتنے پیسے چیئے ہیں یہ سیمپل سیمپل ڈیٹیل سار گیون کر نیچھے کہاں جائے گی بھیر یہ سارے ڈبل ڈیٹیل سن سے آپ ان کا یہ آنسر دے سکتے ہیں نیکسٹ چلڈرن ڈیٹ یہ چلڈرن ڈیٹیل 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 آپ کے سکول کے اندر جو سیلی بریشن ہوتی ہے ڈیٹیل ڈیٹیل رہے ٹیچر سیلی سارے ڈیٹیل 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 ہے آپ نے چیلڈرن ڈے کی ہے ہی کو تھوڑا بڑھا لکھ دیں چیلڈرن ڈے سیلیبریشن ٹھیک ہے اور چیلڈرن ڈے سیلیبریشن ہو گیا تو اس پرکار آپ جانا اور سکولی سیلیبریٹنگ چیلڈرن ڈے آن 14 نومبر ٹائم ہو گیا اس کو آپ ایسی کر سکتے ہیں جیسے میں آپ ایک طریقہ اور بتا دیتا ہوں جو اچھی کمجور ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں جیسے یہاں ہے جی ٹیپل ایس یہ ہو گیا ججر پھر آپ کا آگیا نوٹس این او ٹی آئی سی ہو گیا اس کے بعد کیا کرنا ہے چیلڈرن ڈے سیلیبریشن اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے جو نا تین چیز ہوگی پھر آپ کا نام لکھنا ہے سکول کا نام جیسے یہ ہے جی ٹیپل ایس ججر سکتے ہو گیا جیب ہی ایک طریقہ یہ ایسے کر کے پھر یہاں لکھ جو وینڈیو کیا اور وینڈیو پہ لکھنا آؤ تو کلیس لکھ جو کونسا ہے سکول اوڈیٹوریم ہے اس کے بعد لکھتے ہو ڈیٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹ ہوگی یہ ڈیٹ ہوگی بھائیاں جو ڈیٹ ہے اس میں لکھ رکھی تو وہ ڈیٹ لکھو نہیں تو آپ اپنی درب سے ڈیٹ لکھو اس کے بعد لکھو ٹائم ٹھیک ہے اس کے بعد لکھو چیپ گیسٹ ہون ہے ٹھیک ہے for more details پھر آگے لکھ دینا ہے for more details کس کو کونٹیکٹ کرنا ہے کلچرل سیکٹری سیکٹری یہاں کلچرل سیکٹری سکول کا نام اس پرکار آپ نوٹیس لکھ سکتے ہیں دیوالی شیلی پریشن پر یہ دیوالی کا آ جائے تو کوئی بھی پروڑم نہیں ہے اس کے اندر آپ اس کو کر سکتے ہیں ایسے جیسے ایک منٹ کے لیے آگلہ لے لیتے ہیں ہم چلو یہ آگے آپ کا سکول میکزین کے لیے آرٹیکل مگانا ہے بچوں سے گاندی جینتی کو سیلیبریٹ کرنا ہے یہ بھی سیمپل ہے ٹھیک ہے اور مان لو آجادی گامرت مہت سے سیلیبریٹ کرنا ہے انڈیپینڈنس دی سیلیبریٹ کرنا ہے داروادر ساستری دنم دن سیلیبریٹ کرنا ہے سب سیمپل ہیں جمہوری جانے ہیں آپ نے جو نہ سکاؤٹ کوئی کیمپ ہے یا کوئی ٹو ریٹریپ ہے اس پہ جانا ہے اس پرکار آپ اس کو کر سکتے ہیں لوسٹ واچ ہے لوسٹ اینڈ فاؤنڈ میں لکھ دیں واچ کے بارے ہم بتا دیں فیپٹی ورڈس میں لکھیں ایک سٹوڈنٹ بتائیں کیا دیں گے نام ہے یعنی کشن کو سب سے زیادہ دھیان سے پڑھنا ہے کیریٹی شو ہے کسی کو فلڈ وکٹیمز کو ہیلپ پڑھنے کے لیے یعنی جو گھٹنا آج کل گھٹی ہے نا اس پہ آئے گا آپ کا ڈیفینیٹلی میرے خیال میں تو آپ کو سب دی جنوری پندلہ اگست کے پہ ہی مل جائے گا ڈیفینیٹلی کوئی بھی پروڑم نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار آپ کا یہ ہو گیا نوٹیس اب ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ ایڈوٹیسمنٹ آپ کی یہ ہے نوٹ ایڈوٹیسمنٹ ایڈوٹیسمنٹ بھی جہان دے بچوں اگر کسی بچے کو نوٹیس نہیں آتا ہے تو ایڈوٹیسمنٹ ایڈوٹیسمنٹ کی کٹیگری ہوتی ہیں بھائی سیچویشن وقت سیچویشن وانٹیڈ فور شیل یہ مین میں کٹیگریز ہیں لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا بھی سٹیکچر کرنا ہے دیکھو یہ اس کا بھی سٹیکچر بہت ایمپورٹنٹ ہے اگر بچہ سٹیکچر سٹیکچر کریا ہے سٹیکچر پہ دھیان دے دے گا نا جیسے ہیڈنگ ہے تو یہ ہیڈنگ ہم نے سینٹر میں لکھنا ہے لاؤسٹ لاؤسٹ لڑی گھوم ہوگی کتاب گھوم ہوگی وہ ایسے ایسے اوپر سینٹر میں یہ ہیڈنگ بنایا جیس طرح یہ رہنگ دوسٹ پھر اس کے بعد اس کی جیسے مان لوں آپ کا کوڈڈو کی گھوم ہو گیا اس کی ہائٹ کیا ہے کلر کیا ہے اور کیا چیز ہیں یا جیسے اپنے گھر اپنے قرائب دینے کتنے بیٹ روم ہیں کتنے روم ہیں کتنی کیچن ہیں کتنی پارکنگ ہیں ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل بتانی ہے کچھ بھی ہے ہی نہیں اس میں سیمپل ہے کہ کہاں گھوم ہوئی اس کی لوکیشن بتا جو یہ لوسٹ اینڈ فاؤنڈ کا اس پرکارہ آپ پر کچھ کو کر سکتے ہیں جیسے اب ہم ایک ایک ایجمپل لے لیتے ہیں مان لوں آپ کا ڈوگی گھوم ہو گیا تو مان لے ڈوگی ہے تو یہاں یہ لوسٹ اینڈ فاؤنڈ کا اوپر ٹائٹل ہو گیا یہ اس ٹیکچر میں آ گیا مائی جرمن شیپرڈ ڈوگ ویڈ ڈارک براؤن کلر پہلے اس کا کلر بتاؤ نیم ٹائگر ہے چیار سال کا ہے ہیلڈی ڈوگ ہے بلیک کولر پہن رکھا ہے ہاں ایکس وائی جی سپورٹ سٹریڈیم گیا سپس بھون ہو گیا ہائنڈرس ویل بی گیون سیٹی کوفی ہاؤس میں اس کو ٹی پارٹی دی جائے گی پھر کونٹیکٹ پھر اپنا کونٹیکٹ دے دے فون نمبر دے دے ایسے نوٹی سو جائے گا یہ ایڈوٹیشمنٹ ہوگی سیمپل فور مور ڈیٹیلز جیسے مان لے ابھی 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 پلسٹیو میں آئی تھی ڈیٹریجنٹ کا ڈیٹریجنٹ کی جو نا ڈیٹریجنٹ کی آئی تھی مان لے کسی پروڈکٹ کے بارے میں ایڈوٹیشمنٹ لکھنی ہے تو وہ کم سے کم سبتم ہو رہی چیئے کیوں کیونکہ زیادہ ورڈز ہوں گے تو زیادہ پیسے لگیں گے اور ایکزام میں پچاس موٹ کی لیمٹ ہے اس کو بنانا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے جو نا ایک ایڈ لکھنی ہے ایک نئی ٹوٹیسٹ لانچ کر رہے کمپنی یہ جیسے یو آر ورکنگ ایڈوٹیشمنٹ کمپنی یہ کس طرح آ گیا ڈرافٹ ایڈوٹیشمنٹ فور ایک کمپنی وچیز لانچنگ یہ ہربل ٹوٹیسٹ ایمیجن ڈیٹیلز یہ ہریانہ بوڑ کے دو ہزار بیس کے سیٹ بیم آیا تھا یہ سارے کی اس سنج میں ہیں سارے کی اس سنج پیسلے سالوں کے ٹین ایئرز کے موسٹ ایمپورٹنٹ ہیں اور میں اپنے ہی سابسیس میں دیئے ہوئے ہیں سولڈ ہیں یہ سیٹ بی کا سوال ہے اس میں کیسے لکھیں گے پہلے جو ٹائٹل ہے اس کا ٹائٹل بنائیں ہربل ٹوٹ پیسٹ کیپ یور ٹیتھ ہیلڈی انٹی ایجنگ ایڈنگ منا دیا ڈاور لانچڈ انٹی ایجنگ ٹوٹ پیسٹ ڈیٹھ سولڈ پریمیچیر دینٹل پرویلمس ایجنگ ٹیتھ اور گمس اگر یہ کوئی دکھت آتی ہے تو آپ نوٹیس پہ جائیں اگر اس پرکار گاتا ہے جو کمجور بچے ہیں وہ نوٹیس لکھیں انسٹیڈ او رائٹنگ ایڈوٹیسمنٹ پور اینی پروڈکٹ کسی پروڈکٹ کا ایڈوٹیسمنٹ لکھنے کی بجائے آپ نوٹیس پہ جانا بہتر رہے گا کیوں کہ نہیں تو آپ کو دکھت ہو جائے گی راما اور رادہ ہیں جرنرل مینجر ہیں یہ دو آزار انیس میں آیا تھا بھائی آپ کی ایکزام میں فیفٹی ورڈز میں لیں آپ نے ایک ریسپسنیسٹ چاہیے تو سیچویشن ویک انٹر والے کولم میں لکھنا ہے ریسپسنیسٹ ٹھیک ہے اور اب اس کو دیکھو کیسے کیا آئیت نے کونسا آٹل ہے روح تک نیلز ریسپسنیسٹ ارجنٹ ویسیز اپلیک ہے اس کی کیا کیا ویل سپوکن ہونا چاہیے پروفیشنٹ ان بہت انگلیش انڈی ہونا چاہیے نولیج مائیکرو شیف اس کی دو تین خاصیت بتا دیو اور یہ پھر کسٹسن کے اندر ہی ملیں گے کسٹسن کے اندر ہی ملیں گے نہیں تو ایک دو جوپس ہیں ان کے بارے میں ٹیچر ہے اکاؤنٹنٹ ہے ریسپسنیسٹ ہے ان کی کیاکے کوالیفیشن ہونا چاہیے ہیں کمپیوٹر کی نولیج ہونا چاہیے ہیں سوٹ سپوکن ہونا چاہیے ہیں اس کے دو تین دو ستیہ تین سنتیج بنا کے پھر رازہ ہے جنرل مینیجر ہوتل تو اس میں نام دیا ہے وہی لکھ دیں اگلا یہ دیکھو ٹو ویلر یوار مہیمہ یہاں آپ دیکھو آپ پھر کسٹسن کو دیان سے ایک کسٹسن دیان سے پڑھ لگے تو ایڈیا مہیمہ ہے آپ اور مہیس ہے تو سب ہی مہیمہ اور مہیس ہوگے آپ کے پاس ایک ٹو ویلر ہے اس کو بھیجنا ہے تو پروڈیکٹر نام کیا ہوگا ہے ٹو ویلر ڈراپٹ انڈ اڈیٹیشمنٹ نوٹ مور دن شیفٹی ویٹس دیان رکھئے تو بی پبلیشد انہیں ڈریون اکبار میں پبلیش کرنی ہے جیونگ اور ڈیٹیلز یہ بھی اریانہ بورڈ میں دو آزار اندیس میں شیٹ ڈی میں آیا تھا ٹھیک ہے اب آپ نے ٹو ویلر تھی تو آپ نے لکھنا ہے موٹر سائیکل پور سیل یہ لکھ دیں اے ویل کے پھر موٹر سائیکل کا نام بتاؤ کونسا ہے ہونڈا ہے سوچکی ہے اس آب لیبل پور پرچیز پلیک کلر میں ہے پھر بریک اچھے ہیں ہائیلی مینٹینڈ ہے کب بنی تھی دو آزار سترہ میں بنی تھی انشورنس ویلیڈ ڈیسنبر ہے انترسٹیڈ بائی ایرسوٹ کونٹیکٹ مہیمہ اور اکس یہ ایکسرسائز ہوگی یہ دو آزار سترہ میں آیا تھا آپ کو بچوں دیکھو دو آزار سترہ میں ایڈوٹی سیٹ سیم آیا تھا آپ نے ایک اپنی کار بیچنی ہے اسی برکار کار کا نام بتا دیں ایئر کونسے میں بنی تھی کلر بتا دیں کتنے کلومیٹر چلی ہیں وہ بتا دیں اور ایو آر اس میں بھی دیکھو نام دیا ہے ایڈرس بھی دیا ہے جب نام اور یہ ایڈرس دیے ہوئے ہیں تو آپ نے یہی لکھنا ہے تو یہ ساری اوپر نیچے ڈرافٹ کرکے سٹیکچر ڈرافٹ کرکے اور اس کے بس یہ ڈیٹا بھرنا ہے مان لے ایک میٹ ٹیچر ٹیشن کیلئے چاہیے آپ نے اس کی ایڈوٹیشمنٹ لے کہ مائشن ایزن کلاس ریکوائی ایسسٹینٹ او میٹ ٹیچر فور پروگلم سولونگ جو نے ہاؤس نمبر اتنے میں شکٹ چودہ رو تک میں نیر دا مین بسٹینڈ سٹوپ ہے وہاں پڑھانا ہے سیدول پانچ سے سات بجے گٹ بیچ کا ٹائم چاہیے اگر کوئی ٹیچر ہو تو وہ کنٹیکٹ کریں انڈر سائن مونی کا یہ ایڈرس ہے اب دیکھو اب یہ یور نیم ایز راما آپ کا راما نام ہے یہ دو آزہ سترہ کے سیٹ میں آیا ہے بھئی سیٹ سی میں آیا ہے یہ لوسٹ گولڈن نیکلیس آپ نے ایک نیکلیس گم کر دیا واس گم کر دی ڈوب گم کر دیا مٹسل گم ہوگی وہ ساری جو نے لوسٹ اور پاؤنڈ باگتی ہیں لوسٹ 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 جیسے یہ رہی کسی میں دیکھ لو یہ لوسٹ لوسٹ ہو گیا یعنی تو اس پرکار آپ نگلین کو آرام سے کر سکتے ہیں کوئی بھی دکت نہیں آئے گی یہ اگلہ دیکھو یہ ہے ہریانا ویش لیٹ ایک مکان ہے وہ آپ کا نیولی بیلٹ آوس اس کو کرایہ پر دینا ہے جب کرایہ پر کوئی چیز دینی ہے تو ایڈوٹیشمنٹ راپٹ کرنی ہے ٹو لیٹ کولم میں اس کے لیے کولم ہوتا ہے ٹو لیٹ جیسے یہ ریٹ ٹو لیٹ میں اس میں آپ نے بتانا ہے کہ کہاں لوگیشن ہے کتنے کمریں ہیں کتنے کیچن ہیں کتنے باثروم ہیں کیا کیا ہے لیونگ ایریہ ہے ڈائننگ ایریہ ہے کیچن ہے بالکونی ہے گارویج بارکنگ ہے رینٹ ہے رینٹ اپروکشیمیٹلی نیگوشیابل کر دو فیملی پریفرنس ہے اس کے بعد کس کو کونٹیکٹ کرنا ہے گارویج بار دو دیٹس آل سو سیمپل ٹھیک ہے تو اس پرکار جو نا ہم نے جو نا موسٹ ایمپورٹن ایڈوٹیشمنٹ کے کولم میں جو نا ایک تو رینٹ کیا جائے گی جو گیا جائے گی لوسٹ اینڈ فاؤنڈ کیا جائے گی ٹھیک ہے یہ سیمپل سیمپل اس میں مین مین ہے اس کے دو سے تین سنٹینسیز میں آپ نے اس کی ڈیٹیلز بتانی ہے ڈیٹیلز اس پرکار ہم نے جو نا موسٹ ایمپورٹنٹ ٹین جو نا آپ کو نوٹیسیز کرا دیئے اور بھائی ٹین آپ کو ایڈوٹیشمنٹ کرا دیئے اور بچوں گبرانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے آپ جو ٹیپ اوپ دیلے ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے جو نا اس کا فورمیٹ مانم ہونا سی فورمیٹ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے دونوں کا اور کششن کو دوسرا پائنٹ کیا ہے کششن کو دھیان سے پڑھیں تیسرا کششن آپ کو آجائے گا اس میں پوشٹر اور پوشٹر جن جو بچے جن کی ڈروئنگ اچھی ہے نا جن کی ڈروئنگ اچھی ہے وہ پوشٹر بنا سکتے ہیں کوئی بھی پروڑم نہیں ہے اور یہ جو سٹریکچر بھی آپ مہاں بناو گے ایر اس کے اندر دو تین لائن جیسے سٹریکچر میں نے بتایا تھا اس کے اندر نوٹس آپ آرام سے کون سسکول ہے یعنی کون کر رہا ہے وہ یہاں نیم پھر یہاں نوٹس ٹیپٹل لیٹر میں پھر یہاں بلٹ ڈونیشن ٹیم پھر ڈیٹیلز میں ایک دو سنٹنس لکھ دے ڈیٹیلز آر گیون بیلو کیونکہ ڈیٹیل وینیو گیا ہے پلیس کیا ہے ڈیٹ کیا ہے ٹائم کیا ہے یہ سبھی تھی جائیں آپ آرام سے کر سکتے ہیں سکرین سب کے لیے ضروری ہے ویڈیو میں گائیڈنس لیے کے زیادہ ادھر تو گھومنا نہیں ہے دکھیں نہیں کھانا ہے پتہ نہیں کون کیا بتائے گا کون کیا بتائے گا پریشان ہو جائے گا پڑھنا ضروری ہے ٹائم ویسٹ کر دو اور کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے بیٹھو پڑھائی کر لو جو میں بتا رہا ہوں ہی کر لو اس سے بعد کچھ نہیں آئے گا اور ویب سائٹ پہ جا کے کیسے ویڈیو ختم ہوتا ہے ویب سائٹ پہ جا کے وہ ٹینڈ ڈوٹیس اور ٹینڈ ایڈوٹیسمنٹ کر لو اور پوسٹ بھی آپ کو ہی مل جائیں گے وہ ایک بار دیکھ لو بلکل بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے سٹیکچر کو پھولو کرو ایکزام میں جا کے میں نے کہا تھا نا اچھا سٹیکچر بناو کورومیٹ بناو چیارت رسکیر بناو ریکٹینگلر بناو اس کے اندر لکھنا شروع کر دو اور دیسائنر کو کٹنگ کم سے کم کرو کوئی بھی کٹنگ نہ کریں کسی بھی برکار کی کٹنگ نہ کریں جیسے میں آپ کو ایک دکھا جتا ہوں ایک منٹ کسی بچے کا ایکزام کا موڈل آنسر دکھا دیتا ہوں میں کیسے لکھتے ہیں بچے دیکھو دیکھو ایسے لکھتے ہیں آپ ایک برو آپ کی سلتے ہیں لیپ ٹوپ پہ لیپ ٹوپ پہ تلتے ہیں تو بچے آنسر کیسے لکھتے ہیں دیکھو سب سے پہلے یہ ہو گیا یہاں بیچ میں ٹھیک ہے یعنی یہاں یہ دیکھو اس کے بعد کونسا سیکسن ہے یہ لکھ دیا یہاں کٹنگ لکھ دیئے ایسے کٹنگ لکھ دیئے اور کم سے کم ایک کٹنگ پورا ہو گیا تیر لائن لگا دی نیچے سکیل لے جانا وہاں ایسے لائن لگا دی پھر دوسرا کٹنگ ہو گیا تو ایسے لائن لگا دی ٹھیک ہے تیسرا کٹنگ پورا ہو گیا تو ایسے لائن لگا دی اس پرکار آپ کٹنگ کو کرو تو یہ لائن جو نا سکیل سے لگا لیں اور دوسرے کلر سے لگا لیں اس پرکار آپ جو نا کر سکتے ہیں کٹنگ آرام سے کوئی دکت نہیں یہ میں نے ایک بچے کا لیٹر لکھنا ہے جیسے مان لگا لیٹر ہے اب ہم کر آئیں گے تو لیٹر کے ٹائم کرا دیں گے آپ کو کوئی بھی کٹنگ نہیں ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی کٹنگ نہ ہو نیچی ہے ساپ ساپ دیکھے گا پریزنٹیشن اچھی ہوگی کم بھی لکھ رکھا ہوگا نا اور کچھ چیز اندر کیا ہے اس کو زیادہ نہیں پڑھتے تیچرز مارکنگ کرنے والے آپ کو سیسٹیمیٹک دنگ سے اس کی کٹنگ پر دیان دیں بس کٹنگ کو دیان سے پڑھ لیں ٹھیک ہے اس پرکار ہم نے آپ کو ایسا بچہ جس کے اندر میں سے اندر مارکس آئے تو اس کی آنسر سیٹ بھی دکھا دی ہے کہ کیسے لکھتے ہیں نوٹیس تین ایمپورڈنٹ کرا دی ہے ایڈوٹیس مینٹ تین ایمپورڈنٹ کرا دی ہے ویب شائٹ پر جا کر ضرور پڑھنا ہے ریشت نگالو گھبرانے کی بات نہیں ہے لکھنا ہی پڑھے گا دھر میں پریکٹس کیجئے ڈیڑھ گھنٹہ انگلیس پڑھئے یومنیٹیز گروپ کے دو گھنٹے پڑھئے سو آج کا لیکچئر آپ کا اتنا ہی ہے اور اب یہ آپ دیکھ رہیتے ہیں کونسا چینل آپ کا اپنا چینل ہے پرنسیپل سر سبسکرائب کیجئے ہٹ ڈا بیل بٹن کل جیسے آئے گا چھے بجے آپ کے پاس نوٹیفکیشن آجائے گا کیسے سر کا ویڈیو آگیا بیٹھے ہیں مان لے آپ کے پاس گھر میں نیٹ نہیں ہے فون نہیں ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے سکول جائیے اپنے آدھیاپک سے ریکویسٹ کیجئے سر ہمارا ڈیجیٹل بورڈ ہے سمارٹ کلاس روم ہے لائٹ بھی آگئی ہے نیٹ بھی ہے ایک بارشار کی ویب سائٹ سے ہم اس سے نکار لیتے ہیں اور ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم پاس ہو جائے ہیں اچھے نمبر آئے ہیں اسکول کا نام روشن بچے کا نام روشن اپ ڈیپک کا نام روشن تو ہونا ہی ہونا ہے اپ ڈیپک کو کو ریزلٹ کی ضرورت ہے سبی کو ضرورت ہے میند کرائے ساری سالوں بھی اچھے رہتین کے بچے اچھے نمبر آئے ہیں سو سی جمعہ رو بائی بائی